پیارے عزیز دوستو ساتھیو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں عاصف رضا اور رضاول یوٹیوب چینل میں آپ کا پھر سے تہی دل سے خیر مقدم ہے میرے پیارے عزیز دوستو ساتھیو امید کرتا ہوں کہ اب تمام ہی حضرات خیرے سے ہوں گے آج یہ ہمارے رضاول یوٹیوب چینل کا فرشٹ کیو این اے ویڈیو ہے جس میں ہم نے ایک پوشٹ کیا تھا اور آپ لوگوں سے کہا تھا کہ آپ لوگ ہمیں سوال کیجئے انشاءاللہ تبارک وطالعہ ہم آپ کے سوال کے جواب دیں گے تو ہم سے کافی سارے ہمارے بھائی اور عزیز لوگوں نے سوالات کیے تو آج ان تمامی لوگوں کے جواب دینے کے لیے آج کی ویڈیو میں ہم حاضر ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ تمام ہی حضرات خیرے سے ہوں گے اگر آپ لوگوں نے سپورٹ کیا آپ لوگوں نے پیار محبت دی تو انشاءاللہ تبارک وطالعہ آگے بھی آنے والے وقت میں ہم اسپیشل کیوئے لے رکھتے رہیں گے کیونکہ ہر منڈے یعنی کے پیر کو ویڈیو آئے گی اس سے ریلیٹڈ آپ کا جو بھی سوالات ہیں آپ ہمیں کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ لوگوں کے سوالات ہوں گے اور ہم ان کا جواب دینے کی کوشش کریں گے اس میں ہم سے کافی زیادہ لوگوں نے سوالات کیے ہیں تو چلیے آپ لوگوں کے سوال کا جواب دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم سے فرشٹ کمنٹ کس نے کیا ہے میرے عزیز دوستوں ساتھیوں رضاول چینل پر بنے رہنے کے لیے بہت بہت شکریہ سب سے پہلا کمنٹ ہمیں کیا ہے ٹیکنیکل ٹالٹ نے اسلام علیکم واریکم السلام ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ انہوں نے لکھا ہے مجھے پتا ہے کہ آپ خوص ہوں گے جیسے کہ آپ کافی اچھی ویڈیو ڈالتے ہو لیکن آپ کو یہ ساری انفورمیشن کہاں سے ملتی ہے بلکل صحیح جواب کیونکہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ ہم لوگ جو یوٹیوب پر ورک کرتے ہیں تو آخر کار ہم لوگ یہ تمام ہی طرح ترہ کی ویڈیو کہاں سے لے کر کے آتے ہیں تو ٹیکنیکل ٹالٹ بھائی آپ کو میں بتا دوں ہم جو بھی ویڈیو اپنے یوٹیوب چینل یعنی کہ رضاول چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ تمام ہی طرح کی ویڈیوز ہم کہاں سے لاتے ہیں ہم کتابوں کے متعلق کرتے ہیں اور کافی تعداد میں ہمارے پاس کتابیں رہتی ہیں اپنے چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں تو وہ کتاب کا متعلق کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم آپ لوگوں تک لے کر کے آتے ہیں اگلے سوال کی اور بڑھتے ہیں محمد ریاض اسلام علیکم میرا سوال یہ ہے کہ میرے نانی کے یہاں سب لوگ 24 ہیں یعنی کہ انہوں نے شورٹ کٹ میں لکھا ہے بات کی جائے تو دیوبندی ہے پہلے تو ان کے یہاں کھاتی پیتی تھی لیکن ریسینٹلی اچانک میں نے وہاں کا کھانا پینا سب کچھ بند کر دیا مگر وہ لوگ میرا مزاق بناتے ہیں کیا میں اللہ کیا رسک سمجھ کر کھا سکتی ہوں تو سب سے پہلے والیکم السلام ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ ان کا ایک آنٹ نمبر ہے محمد ریاض کے نام سے لیکن یہ کوئی خواتین ہے انہوں نے ہم سے سوال کیا ہے کہ میری نانی کے یہاں پر تمامی لوگ 24 ہیں یعنی کہ وہ لوگ اہل سنت والجماعت سے تعلق نہیں رکھتے ہیں یا تو وہ لوگ دیوبندی ہیں یا پھر بہاوی یہ ان کی الگ الگ ویرائیٹی ہوتی ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ جب سے مجھے معلوم ہوا میں نے ان لوگوں کے ساتھ کھانا پینہ سب کچھ چھوڑ دیا ہے ساتھی ساتھ وہ سب لوگ میرا مزاق بناتے ہیں دیکھئے سب سے پہلے آپ نے جو پہل کی ہے کہ آپ کو معلوم ہونے کے بعد آپ نے تمام ہی طرح کا کھانا پینہ چھوڑ دیا ہے یہ بہت ہی زیادہ اچھی بات ہے دوسری بات آپ کو بتا دوں کہ وہ لوگ اگر آپ کا مزاق بناتے ہیں تو آپ ان لوگوں کو مزاق برانے دیجئے اور ایسے لوگوں سے جو ہے تعلق بالکل ہی ختم کر دیجئے کیونکہ جو لوگ اہل سنت والجماع سے تعلق نہیں رکھتے ان لوگوں کا ہم سے کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے یعنی کہ ہمیں ایسے لوگوں سے دور ہو جانا چاہیے ایسے لوگ جو کہ مذہب اسلام کے دشمن ہو یا کسی غیر فرقے سے تعلق رکھتے ہو ان لوگوں سے کسی بھی قیمت پر آنا جانا کھانا پلانا سب کچھ بند کر دیجئے انشاءاللہ تبارک وطالع اللہ رب العزت آپ کو اس کا عجرتہ فرمائے گا لیکن آپ کو کیا چاہیے ان لوگوں سے کھانا پینا سب کچھ بند کر دینا چاہیے جس طرح کہ آپ نے پہل کی ہے بہت اچھی پہل کی ہے ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ مولا تعالی آپ کی تمام ہی طرح کی پریشانیوں کو دور فرما دے اور آپ کو مذہبیں یعنی کہ مسئلہ کے علا حضرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اگلا سوال ہے ایم ڈی ارمان صاحب یہ کہتے ہیں اسلام علیکم واریکم اسلام بھائی آپ نیوز سے ریلیٹڈ ویڈیو تو ڈالتے ہیں پر چین کی ایک بھی ویڈیو نہیں ڈالتے کیوں وہاں پر مسلم بھائیوں پر اتنا زیادہ ظلم ستم ہو رہا ہے ایم ڈی ارمان بھائی جیسا کہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہم اپنے رزول چینل پر تمامی طرح کی ویڈیوز ڈالتے رہتے ہیں لیکن اتفاق ایسا ہوگا کہ ہم نے جو ویڈیو ڈالی وہ شاید آپ ووچ نہیں کر پائے ہم تمامی طرح کی ویڈیوز ڈالتے رہتے ہیں تو چین سے ریلیٹڈ بھی ہم نے کافی زیادہ ویڈیوز ڈالی ہیں آپ چینل پر جائیے اور چینل پر جا کر کے چیک کیجئے باقی انشاءاللہ تباہے کے بعد جس طرح کی بھی انفورمیشن ملے گی تو ہم اس سے ریلیٹڈ بھی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچاتے رہیں گے اگلی اور بات کرتے ہیں ہمارے نبی کی شان میں گستاخی ہوتی ہے ہم سب خاموش کیوں رہتے ہیں مانتا میں ہوں میں ان کا کوئی سوال نہیں ہے چلیے اس کو کینسل کر دیتے ہیں کوئی سوال کرنے کا ان کا کوئی بھی طریقہ نہیں ہے اگلا سوال ہے فیضو کے ویلوگ یہ لکھتے ہیں بھائی آپ کی ریال ایج کیا ہے آپ کی عمر کیا ہے تو دیکھئے فیضو کے ویلوگ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ میری ایج جو ہے 25 ایرز یعنی کہ میں 25 سال کا ہوں اور میری عمر جو ہے 25 ہے اس کے بعد اگلا سوال کرتے ہیں انہوں نے بولا ہے دعا مانگنے کا سب سے صحیح وقت کونسا ہے بہت اچھا سوال ہے دیکھئے بھائی دعا ہم تمام ہی لوگوں کو مانگتے رہنا چاہئے اور اللہ رب و رضب نہ جانے کس وقت کس شخص کی دعا کو قبول فرمالے یہ کوئی نہیں جانتا لیکن بات یہ آتی ہے کہ دعا ماننے کا سب سے صحیح طریقہ سب سے بہتر وقت کونسا ہے ہر شخص اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہے تو آپ کو بتا دیں کہ دعا ماننے کا سب سے بہتر وقت جو ہے تحجد کی نماز پڑھنے کے بعد آپ دعا مانئے انشاءاللہ تبارک وطالعہ اللہ تعالی اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا تو آپ کے ہر جائے استمنہ قبول ہوگی ویسے تو ہمیں فجر زہر اثر مغرب اشاء ہر نماز کے بعد دعا مانگنی چاہئے نہ جانے مولا تعالی کب ہماری دعا کو قبول فرمالے لیکن یہاں پر یہ پوچھا گیا تھا کہ دعا مانگنے کا صحیح وقت کونسا ہے تو صحیح وقت یہ ہے کہ آپ لوگ تحجد کی نماز پڑھئے اور اس کے بعد مولا تعالی سے دعا کی دیئے یقینا مولا تعالی آپ کی تمام ہی طرح کی پریشانیوں کو دور فرمائے گا اور آپ کی یہ ہر جائز تبننا کو قبول فرمائے گا ساتھی ساتھ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ تحجد کی نماز کس طرح سے پڑھیں یا تحجد کی نماز کا طریقہ کیا ہے تو آپ لوگ کمینٹ کیجئے انشاءاللہ تعالی ہم اس پر بھی ویڈیو بنائیں گے جسے کہ آپ لوگ آسانی کے ساتھ تحجد کی نماز کا طریقہ بھی جان سکتے ہیں چلیے آگے بڑھتے ہیں ایک ہے جسٹ ایمیجن انہوں نے ہم سے کوششن کیا تھا میں اس کوششن کو نہیں لینے والا تھا اپنی ویڈیو میں لیکن میں نے سوچا جب میں نے آپ لوگوں سے وائدہ کیا ہے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا تو اس لئے میں نے جسٹ ایمیجن کا یہ کوششن لیا ان کا کہنا ہے کہ آپ کی ویڈیو کافی زیادہ لمبی ہوتی ہے اور یعنی کہ آپ کی جو بھی ویڈیو ہوتی ہے اس میں صرف ٹائم ویشت ہوتا ہے اور مجھے کسی بھی طرح کی کوئی انفرمیشن نہیں ملتی دیکھیں بھائی الحمدلہ اللہ رب العزت کے فصل و کرم سے آج رزوالی یوٹیوب چینل پر تقریباً چار لاکھ سے زیادہ یا چار لاکھ کے سمسنگ لوگ جڑ چکے ہیں لیکن تمام ہی لوگوں کو ہم جو انفرمیشن پروائیڈ کراتے ہیں وہ تمام ہی لوگوں تک پہنچتی ہے لیکن آپ نے جو کہا کہ آپ صرف ٹائم ویشت کرتے ہو اور کسی بھی طرح کی انفرمیشن نہیں دیتے تو بھائی یہ اپنی اپنی اکل اور سوچ کا فرق ہے دیکھیں جو شخص جیسا سوچتا ہے اس کو ویسا ہی دیکھتا ہے اور آپ کی مثال اس مکھی کی طرح ہے جو کی سارا خوبصورت جسم چھوڑ کر کے صرف اور صرف جخم تلاز کرتی ہے تو میرے دوست دوستو ساتھیوں ہماری ویڈیو کافی زیادہ نولیس فول ہوتی ہے اس میں کافی تعداد میں ہم آپ لوگوں تک انفرمیشن پہنچاتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اگر کسی کو نہیں سمجھ میں آئے تو وہ زیادہ دھیان سے دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ صرف ٹائم ویشت کرتے ہو ہم ٹائم ویشت نہیں کرتے جو انفرمیشن ہوتی ہے وہی آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں چلیے اگلے سوال کی اور بڑھتے ہیں ٹیکنیکل ٹالک نے کیا ہے میرا سوال یہ ہے کہ سلمان خان شارک خان آرواز خان مسلمان میں کیسے ہیں سننی ہیں یا نہیں دیکھیں سب سے پہلے تو یہاں پر اس کا کوئی سوال نہیں کرنا چاہیے لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے ریلیٹڈ انفرمیشن تو کسی مفتی کے پاس جائیں گے تو ہی ملے گی دیکھیں ایسے نہیں پتا چل سکتا کہ کون شخص سنی ہے کون شخص دیوبندی ہے لیکن یہ جو کام کرتے ہیں وہ شریعت کے خلاف ہیں جس طرح سے یہ لوگ ویڈیوز بناتے ہیں ویڈیوز شوٹ کرتے ہیں وہ سبب مذہب اسلام میں منع ہے اس میں تمامی طرح کے لوگ کو رول ادا کرنے پڑتے ہیں ہندو مسلم سکھ حسائی ہر طرح کے یہ لوگ رول ادا کرتے ہیں اور کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو یہ اپنی ویڈیو میں شوٹ کر لیتے ہیں جس سے کی ایمان جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے اگلا سوال ہے ایم ڈی اہد انہوں نے کہا ہے کہ دانس زہن کو کیسا آدمی ہے اسلام میں آنسر پلیز آئی ہیوٹو ناؤ یہ کہہ رہے ہیں کہ دانس زہن مذہب اسلام میں کیسا شخص ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ دانس زہن ایک موڈل لڑکا تھا جو کی ایک ویب سائٹ ہے ٹک ٹاک اپلیکیشن اس پر تمامی طرح کی ویڈیوز بناتا تھا ڈانس وغیرہ جو کہ آپ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں لیکن پھر دوسری طرح انہوں نے ہم سے سوال کیا ہے دانس زہن کی ڈے آنے والا ہے 20 دسمبر کو اب یہ بتاؤ کہ دانس زہن کی موت اس کے یعنی کہ جو اس کی موت ہوئی اس کی کیا وجہ ہے اور وہ آخرتار کیسا شخص ہے تو چلیے دیکھ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ دانس زہنے جو بھی کام کیے وہ مذہب اسلام کے خلاف تھے جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ اس نے ساری باڈی پر جو ہے ٹیٹو بنا رکھے تھے اور یہ مذہب اسلام میں بلکل حرام ہے اپنے جسم کو گودنا اپنے جسم پر تمام ہی طرح طرح کے ٹیٹو بنانا تو یہ مذہب اسلام کے خلاف ہے اس نے کافی زیادہ ایسے کام کیے جو کہ مذہب اسلام کے خلاف ہے اب دوسری طرف یہ بات آتی ہے کہ لوگوں نے سوال کیے کہ دانس زہن جنتی ہے یا جہنمی اس پر فیصلہ کرنے والے ہم کوئی نہیں ہوتے اب یہ کوئی نہیں جانتا ہے کہ جب اس کا انتقال ہوا اس کی موت کا وقت قریب آیا تو دانس زہن نے توبہ کی تھی یا نہیں کی تھی اس پر تو جواب دینا مہدی زیادہ مشکل ہے لیکن ہاں یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اس نے جو بھی کام کیے تھے اپنے جسم پر ٹیٹو بنوائے تمام ہی طرح کے جو ٹیٹو بغیرہ بنائے تھے وہ سب مذہب اسلام میں حرام ہیں لہٰذا ہمیں اور آپ کو تمام ہی لوگوں کو اس سے یہ سیکھ لینی چاہیے کہ کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جو کہ مذہب اسلام کے خلاف ہو خاص طور سے اکثر یہ نوجوانوں میں دیکھا جاتا ہے وہ بہت سے ایسے حرام کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ لوگ جہنم کے حق دار بن سکتے ہیں تو لہٰذا آپ بھی لوگ اسلام کے خلاف ہے تو ایسے کام سے آج ہی توبہ کر لیجئے جس طرح سے لوگ دانس ذہن کی ویڈیوز دیکھتے تھے وہ لوگوں تک اپنی ویڈیو پہنچاتا تھا لیکن اسی کے ساتھ ساتھ وہ ایسے کام بھی اس نے کیے تھے بہت زیادہ جو کی ناقابل پرداشت ہے تو اس نے انتقال کے وقت توبہ کی یا نہیں کی یہ مولا تعالیٰ بہتر جانتا ہے لہذا آپ تمامی لوگ جو بھی سوالات تھے ہم نے اس کے جواب دینے کی پوری کوشش کی ساتھی ساتھ جن لوگوں کے سوال رہ گئے تو انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے ویڈیو میں ہم ان لوگوں کے ویڈیو کے جواب ہی دیں گے ساتھی ساتھ آپ لوگ ہم سے سوال کرتے رہے ہیں انشاءاللہ دوارک و تعالیٰ ہر پیر یعنی کے ہر منڈے کو ہم ایک اسپیشل کیو اے ویڈیو بناتے رہیں گے جس میں کہ آپ کے جو بھی سوالات ہوں آپ ہم سے کیجئے انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کی ہر ویڈیو کا جواب دیتے رہیں گے تو میرے عزیز دوستو ساتھیوں رضا والی یوٹیوب چینل میں بنے رہنے کے لیے بہت بہت شکریہ ملتے ہیں گرکامیہ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ دعای خیر میں یاد رکھے